آج ہمارے مہمان ہیں کوہی گوٹ ہسپٹل اور یہ اکثر ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں It's a family led initiative اور ماشاءاللہ پوری family doctors کی ہے اس سال دیکھتے ہیں کہ ان کے scaling up اور expansion کی کیا plans ہیں اور خاص طور پر جس طبقے کو اور جس community کو یہ serve کرتے ہیں وہاں پہ بہت بڑا ایک gap اور فقدان موجود ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے they're very good at it لیکن اب شروعات ہونے والی ایک nursing school کی ایک children's ward کی تو آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہین زفر اور ڈاکٹر سعید سراجد دولا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کی موجودگی کا ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے الحمدللہ it's been a year since we last met the wonderful work of کوہی گوٹ hospital continues to inspire us مجھے بتائیے اس سال کے لیے کیا plans ہیں کوہی گوٹ جیسے آپ کو پتا ہے پچھلی کئی سالوں سے کام کر رہا ہے especially poorest of the poor women hospital is صرف خواتین کے علاج ہوتا ہے ہوا اور جن کو ڈیلیوری میں پروبلمز ہوتی ہیں کامپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کا special علاج جو کہ اور جگہوں پہ نہیں ہوتا ہے اور وہ عورتیں آتی بھی نہیں ہیں مشکلوں ساتھی ہیں اسپدال میں ان کے لیے خاص ہوتا ہے تو اس کو یہ ہر سال ایکسپینٹ ہوتا ہے آ رہا ہے اور چونکہ فری ہے نو کیش کاؤنٹر تو پیشنس بہت ہیں لوگ بہت آ رہے ہیں سرویسز بہت پروائیٹ کیا رہی ہیں اس سال نیکسٹریف یارس کے لیے ہمارا پلیننگ میں ایک تو چلڑن وارڈ سٹارٹ ہونے کے لیے کوشش ہو رہی ہے گیسٹرینٹرالجی کا وارڈ سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں میدے کے اور آنٹوں کی بیوانیوں کے علاج ہوتا ہے تو نرسیگ میڈوائی فی سکول تو آلیڈی ہے پچھلے پندر سولہ سال سے اب اس میں نرسیگ بیشلر آف نرسیگ کا ایڈیشن ہونے والا ہے انشاءاللہ سبجا تو یہ کمیونٹی کے لیے ہیلیویشن کی بات ہے کہ نہ صرف ان کے لیے علاج مولجی کی سہولت موجود ہے بلکہ ان کو مولج اور نرسیز بھی بنایا جاتا ہے پیرامیڈکس بنایا جائے گا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ ایک سال میں بڑی تبدیلی آئی ہے چیزوں کی قیمتوں میں خصوصاً اگر بجلی کی بات کی جائے دویات کی بات کی جائے اس نے آپ کے ہسپتال اور مینجمنٹ کو کیسے افیکٹ کیا ہے بہت فرق ڈالا ہے بہت مشکل ہوئی ہے اس لیے بیل لاکھوں میں ہو گیا تھا بڑھتے بڑھتے لیکن اس میں مغیر حضرات ہیں مدد کرنے کے لیے ابھی ریسنٹلی ایک کے ہمارے ہمدرد ہیں امریکا میں انہوں نے ڈیرھ سو کیویے کا سولر سسٹم لگا دیا ہے اس کی وجہ سے ڈیرھ سو کیویے کا سولر بہت بڑا ہوتا ہے چھاتو پر دیکھنے قابل ہے وہ جیسے دکھر شاہین بتایا کہ کام بڑھڑا مستقل پہلے صرف VVF کا علاج تھا اس کے بعد علاج میں نے شروع ہوا عورتوں کے ساری بیماریوں کا انہیں نیسیو بنا چلڈرن وارڈ نہیں بلکہ چلڈرن ہوسٹر بن رہا پورا پچاس بیٹ کا پورا کسی نے دونیٹ کیا ہے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا اس کا اور جی ایٹی منٹ بتایا انہوں نے تو ان مہنگائی کی وجہ سے ہم سمجھے تھے کہ شاید کچھ دونیشن کم ہو جائے گی لیکن میرے حال میں اللہ تعالیٰ کی کام ہے اللہ تعالیٰ ہم کچھ لاتا ہے جو جانتے ہیں اس چیز کو لگنا اور سٹارٹ ہو گیا آلیڈی یہ بہت بڑی بات ہے مجھے یہ بتائیے سر یہ تو آپ کے ادارے اور ماشاءاللہ آپ کے جساتھ ڈونرز موجود ہیں لیکن جو مریض ہیں کیا ان کے لیے آج کے مہنگائی کے دور میں ان کی سہت اسی طرح ترجیحات میں شامل ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ روز مرہ کی مہنگائی اشیاء خوردونوش بچے اور دیگر معاملات زندگی ہیں اس کی وجہ سے ہیلتھ ترجیحات میں نیچے آگئی ہے بلکل ہے یہ بات صحیح ہے وجہ اس کی ہے کہ جب پیٹ حالی ہوگا تو پہلے انسان پیٹ بھرنا کوش کرے گا ہیلتھ کو ایوائٹ کرے گا چھوٹی مٹی بیماری ہوگا کل دیکھ لیں گے پرسوں دیکھ لیں گے وہ لنگر آن کرتی رہتی ہے میں آپ کو بتا ہوں کل ہوا ہے پانچ چھ سال کی اتنی سی بچی آتی ہم نے شروع کیا کہ آس پاس جو اسکول ہے ان کے بچوں کو بلا کے ان کا میڈیکل چیک اپ کر رہا ہے جج جس فردہ سیک آف کمیونیٹی سرویس تو اتنی سی بچی آئی تھی اتنی سخت اسکول نے پڑھ لئی ہے اس کا اموکلوبین فور گرام دب جتنا بلد اس کے جسے مہونے چاہیے اس کا ون فورد سمجھا آپ اور ماں سے جم نے بات کیا تو ہم نے گھر میں گوش کتنا پکتا ہے گوش تو ہی پکتا ہے ہم لوگ تو نہیں کھاتے تو ماں کا بھی حال تھا وہ بھی اتنی انیمک تھی تو سوچیں سریا تو آپ پر ایک بچی کا ہموکلوبن ہے آپ کو کھانے کو بیسک کھانے کو نہیں ملنا آپ کو کیا بچہ فوکس کرے گا کہ سرحہ کونسنٹریٹ کرے گا تب ہی ہم مال نیوٹریشن اور ستنٹی گروہد کی بات کر رہے ہیں اسی میں میں آج کروں گا کہ کوئی گھر ہسپتال جب شروع ہوا بیس سال پہلے تو سنٹرل کونسپٹ یہی تھا کہ کمپلیٹلی فری کوئی کیش کونٹر نہیں ہوگا دیکھتا ہم مریض اندر آ گیا تو اس کا نسکرپ علاج ہے رہنا کھانا سب کچھ اسی موقع اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں وہ کہاں سے کھانے پیسے نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب ہم اپنی پوری ٹیم کے توسط سے نیٹورک کے توسط سے آپ لوگوں کو آپ کی پوری مینجمنٹ کو سلام پیش کرتے ہیں پاکستان واقعی قائم و دائم ہم ایک زندہ قوم ہیں ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جو لوگوں کا احساس رکھتے ہیں یعنی آپ سوچیں کہ ایک ایسا طبقہ جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو یقینا ان کا علاج مال جا ان کی صحت اتنی ہی اہم ہے پلیز آگے بڑھئے کوہی گھوٹ ہسپٹل کی مدد کیجئے ایک پورا پچاس بیٹ کا چلڈرنز ہسپٹل بننے والا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نرسنگ سکول کا قیام ہوگا اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے گا نہ صرف اس کمیونٹی کی زندگی میں بلکہ اوورال اگر ہم پاکستان میں سہت کے معاملات کی طرف دیکھتے ہیں اس کے ایکو سسٹم کی طرف دیکھتے ہیں ڈاکٹر شاہین ایک آخری سوال کرنا چاہوں گے آپ کا خاندان اور آپ سب اتنے عرصے سے اس انیشیٹیف اس ویجن کے ساتھ منسلک ہیں آج بہت سارے لوگ دل برداشتہ ہو کے اچھے اچھے کام کاروبار فلاہی ادارے جنہوں نے سیٹ اپ کی اس کو چھوڑ کر باہر جا رہے بہت زیادہ مایوس ہی ہے کیا کہنا چاہیں گے میں خیالے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کیا اپرچنیٹی تو ہوتی ہے انسان کو ہمیشہ پوزیٹیوی سوچنا چاہیے کتنے بھی خراب حالات ہو جائیں آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے what keeps you going what keeps me going اپنے پاس اتنی میزری جب دیکھتا ہے انسان تو سوچے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت اچھے مقام تا ہوں and I must share it with others I must give it back to the community absolutely so when you get that enriching feeling کہ آپ کچھ کر رہے ہیں that keeps you going اصل بات یہ ہے کہ concept ہوں چاہیے اور conviction ہوں چاہیے کہ ہمارے جینا مرنا یہی پہ جو بھی ہے یہی پہ پاکستان ہے تو ہم ہے absolutely بہت شکریہ ڈاکٹر شاہین ڈاکٹر سہید ہمارے ساتھ موجود تھے ایک دفعہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا فخر ہے پاکستان پہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے یہ سال کٹھن رہا لیکن انشاءاللہ تعالی آگے بہتر دن آئیں گے once again آپ سب سے اپیل کہ کوئی گوٹ ہسپٹل کو سپورٹ کیجئے تمام تر ڈیٹیلز آپ کی سکرین پہ ہیں